نحمد و نسلی علی رسولِ کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرینِ مہترم آج ہمارا درسِ قرآن ہے وہ سورة بخرا کی آیت نمبر 230 پر مبنی ہے ایک ہی آیت ہے اور بہت ہی اہم مضموح ہے بڑا گہرا تعلق ہے ہماری زندگیوں کے ساتھ تو پہلے ترجمہ سن لیں اس کے بعد میں اس کے بارے میں تشریحی نکات عرض کرتے ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا فَا بَسْ اِنْ اَگَرْ تَلَّقَهَا اس نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو شور نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو کونسی تیسری طلاق دو طلاقوں کا ذکر تو آ گیا نے پچھلی آیت میں تو اس میں کہا کہ فَإِمْسَاقُنْ بِمَعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِحُنْ بِحِسَانْ یا تو روک لو زندگی گزار رہا ہو بیوی میاں بیوی کے طور پر یا پھر احسان کی روشی تیار کرتے ہو بہت بھلے اور اچھے طریقے سے رخصت کر وہ عدد پوری ہونے کے بعد وہ چلی جائے گی اپنے دوسرے اپنا اور کوئی ٹھکانہ کرے گی لیکن اگر آپ نے تیسری طلاق بھی دے دی ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا پس آپ نے تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو وہ بیوی پھر تمہارے لیے حلال نہیں ہے نہ نکاح سانی ہو سکتا ہے نہ عدد کے دوران آپ رجوع کر سکتے ہیں وہ آزاد ہو گئی ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسے آزادی حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے مالدین کے ساتھ رہے اپنے طور پر رہے کسی دوسرے فرد کے ساتھ نکاح کر لے یہ آپ سے آزاد ہو گئی ہے آپ کا دخل اس کی زندگی میں ختم ہو گیا ہے فَلَا تَحِلَّ لَهُ مِن بَادُ اس کے بعد وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی تم ان سے نکاح نہیں کر سکو گے اور تم ان کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کر سکو گے حَتَّى تَنْكِهَا زَوْجَنْ غَيْرَهُ ہنی حَتَّى یہاں تک کہ تَنْكِهَا زَوْجَنْ غَيْرَهُ اس نے نکاح کیا اپنے کسی دوسرے زوج کے ساتھ زوج کا مانا شہر ہماری زمان میں اس نے کوئی دوسرا نکاح کر لیا فَإِنْتَلَّا قَحَا پس اگر اس نے بھی اسے طلاق دے دی دوسرے شہر نے بھی اسے طلاق دے دی فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اَنْ يَتَلَاجَعَا اگر وہ پلٹ آئیں پھر دوبارہ شادی کے بندن میں منسلک ہو جائے ان دونوں میع بیوی جن کے ہاں پہلے تین طلاقیں ہو چکی ہیں تو اگر اس بیوی نے کسی اور مرد سے شادی کی اور اس مرد نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بیوہ ہو گئی تو اب یہ اگر دوبارہ رشتہ ازواج میں منسلک ہونا چاہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے اَنْ يَتَلَاجَعَا اِنْ زَنَّا اَنْ يُخِیمَا حُدُودَ اللَّهِ اِنْ زَنَّا اگر وہ گمان کریں اَنْ يُخِیمَا حُدُودَ اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے شرط یہ ہے کہ پھر دوبارہ سے یہ سلسلہ نہ شروع ہو جائے طلاق رجوع طلاق رجوع اب اللہ کی حدود کو قائم رکھنے سے مراد کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کر سکیں گے ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں گے جو اسباب پہلے طلاق کے پیدا ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے ہاں طلاق ہوتی رہی ہے وہ اسباب پیدا نہیں ہونے دیں گے وہ ایک دوسرے کو بہتر طریقے پہ برداشت کریں گے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے اور اس تعلق کو نبھائیں گے وَطِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہیں ان کو بیان کر دیا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لئے تو یہ ہے جناب اس آیت سے ہمارے ہاں جو معروف ہے نو لفظ یہ حلالہ کا لفظ ہے کہ جی حلالہ یہ رائج ہو گیا ہے ہمارے ہاں تو حدیث مبارک سے بھی جو کچھ معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک مارد نے تین طلاقیں دے دیں اور پھر وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں تو پھر یہ تیہ کر کے اگر کوئی اس قسم کی حرکت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور منع کیا ہے اور اس پر وعید بھی سنائی ہے کہ بھئی یہ جو محض یعنی منصوبہ بندی کے ساتھ پلیننگ کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے دو چار دن رہے اور اس کے بعد پھر اس نے طلاق دے دی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ پہلے شوہر نے پھیلے کر لی یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے یہ میں نے کل کے لیکچر میں بات واضح کی ہے کہ عرب کی عورت کا مسئلہ نہیں ہے طلاق اس کا مسئلہ وہ تو آزاد ہو جاتی ہے اور نیا حق مہر اسے ملتا ہے اس پہ بارات کے اخراجات نہیں ہیں اس پہ جہیز کے اخراجات نہیں ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جیسے ہماری لڑکی عورت بیٹی شوہر کے ساتھ جاتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کے لیے جاتی ہے وفادار بن کے رہتی ہے وہ اپنے دل میں اسے بسا لیتی ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کا تصور تک وہ ذہن میں نہیں لاتی ہے یہ ہمارا کلچر بھی ہے اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ بھی وفادار ہو کے رہو لیکن وہاں اگر کوئی طلاق اسے ادھر ہی اس کو طلاق ملتی ہے تو گویا اس کی تو دنیا دھیر ہوگی ہمارے ہاں کی عورت کو اگر طلاق ملتی ہے کیوں کہ وہ بہت سارے بوجھوں کے نیچے دبی ہوئی ہے اور وہ طلاق کی صورت میں اس کے اوپر پھر وہی بوجھ آگئے والدین بیٹی کی شادی کرتے ہیں کہ یہ اپنے گھر والی ہو گئی آپ ساری زندگی وہاں پہ رہیں ہمارے ہاں یہ بھی کال ہے کہ یہاں سے آپ کی ڈولی اٹھی ہے اور سسرال سے آپ کا جنازہ اٹھے یعنی یہ دہلیز آپ نے سے رخصت کر دیا ہے آپ کو اب آپ کا جو اگلا گھر ہے وہ آپ کا سسرال ہے آپ نے وہی رہنا ہے تو اس عظم کے ساتھ جو بیٹی گھر سے روانہ ہوتی ہے اب اگر سسرال والوں کے ہاں اس کو دھتکار پھٹکار دیا جائے تو اس کی دنیا تو ادھیر ہو جاتی ہے اس لیے وہ یہ مسئلہ ہے میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ ہے ہماری عورت کا جو عرب کی عورت کا نہیں ہے اس لیے ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسلام انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے تو میری وہ بیٹی جس کو طلاق ہو گئی ہے اور مرد نے غصے میں آگے کہا طلاق 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 اور ہمارے مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ یہ تین طلاقیں واقع ہو گئی ہیں اور اب یہ پہلے مرد کے لیے حلال نہیں رہی شوہر کے لیے اب تو کسی اور کے ساتھ نکاح کرے اور پھر وہ طلاق دے پھر یہ اپنے شوہر کی طرف سابقا شوہر کی طرف واپس آ سکتی ہے یہ ہمارے ہاں کا قانون ہے جو اہل علم یعنی علماء اکرام مفتیان ازام کی طرف سے جو فتوہ دیا جاتا ہے یہ ہماری عورت کا کے مسئلے کا حال نہیں ہے چراچہ نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ تیشدہ پلیننگ کے ساتھ کسی کے ساتھ نکاح کر دیا اس کے ساتھ چار دن رہی وہ اور پھر اس نے طلاق دی پھر شوہر کے طرف واپس آ گئی اس کو کہتے ہیں حلالہ تو پھر وہ ہے وہ حلالہ کرواتی ہے غلطی کس کی ہے شوہر کی جس نے غصے میں آ کے تین طلاق دے دی بعد میں وہ پشتایا پشتانے کے بعد پھر اس نے ہیلا کیا یہ طریقہ اکتیار کیا اور بھوگتا کس نے پھر عورت نے بھوگتا کہ وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ جائے نکاح کرے اور اس کے ساتھ وقت گزارے پھر وہ تطلاق دے پھر وہ اپنے شوہر کے پاس واپس آئے تو بھوگتا ہے عورت نے گناہ ہے مرد کا بھوگتی ہے بیچاری عورت تو یہ اسلام نہیں ہے اور یہ حل بھی کوئی باعزت حل نہیں ہے ہمارے جو مفتیان اکرام نے یہ تجویز کیا ہوا ہے اور ساتھ اس میں لانت بھی کرتے ہیں کہ جو لانت ہے اس میں جس نے یہ تیہ شدہ قسم کا حلالہ کیا تو پھر اس کا حل کیا ہے حضرات باوجود اس کے چاروں فوقہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ اگر آپ نے طلاق دے دی ایک محفل میں ایک وقت میں تو وہ تینوں ہو گئیں فوقہ یہی کہتے ہیں لیکن شکر ہے اہل حدیث حضرات نے اس کا اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ایک محفل میں چاہے تین طلاق دیں یا متعدد دیں وہ ایک ہی ہوگی تین نہیں ہوگی یہ برے سکیر پاک و ہند کی عورت کے مسئلے کا حل ہے اور حدیث سے ثابت ہے اور حدیث کی روشنی میں فوقہ جو ہیں انہوں نے اپنے طور پر ایک چیز کی وہ اس کا پس منظر عرب ہے عرب کی عورت ہے اور طلاق کی صورت میں بوجھ مرد پر پڑتا ہے اور عورت آزاد ہو جاتی ہے اسے دوسرا وہ نکاح کرتی ہے پھر محر ملتا ہے اس پہ نہ جہیز کا بوجھ ہے نہ اس کا بوجھ ہے بارات کا اور نہ ہی پیچھے والی جو بہنیں اس کی بیٹھی ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ان کی شادیوں میں رکاوٹ آتی ہے اور نہ وہ خود اگر متعلقہ کہلاتی بھی ہے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سارے کے سارے مسائل ہماری جہاں کی عورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان اس بیچاری کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے یہ چاروں فوقہ کی رائے سے تو چاروں فوقہ یعنی لیکن حدیث اہل حدیث جو تشریح کرتے ہیں جو تعبیر اکتیار کرتے ہیں اس سے یہ مسئلہ حال ہو جاتا ہے اسے پھر نہ کسی حلالے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کسی ایسے فرد کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہ جو اس سے نکاح کرے وہ تلاش دے اور پھر یہ واپس آئے اور لانتی بھی کہلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں تو نتیجہ یہ ہے کہ اس چیز کو جو ہمارے پاکستان فیملی لاو آرڈینس آیا اور جو کہ مرد نے چاہے ایک دی اطلاق چاہے دو دی ہیں چاہے تین ہیں کتہ ناظر اس کے وہ نوے دن تک یونین کانسل کو ریپورٹ کرے گا اور یونین کانسل جو ہے نا وہ اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے گی اس کو جوڑنے کی کوشش کرے گی مرد اور عمرت کو سنیں گی اگر وہ تیہ کر دیتی ہے کہ بھی نہیں یہ معاملہ حال ہونے والا نہیں تو نوے دن بعد پھر طلاق ہوگی پھر یونین کانسل کا سیکریٹی جو ہے وہ اس کو ایشو کرے گا اور اگر وہ تیہ کر دیتی ہے ان کو صلح کروا دیتی ہے منع لیتی ہے ان کو دوبارہ عمادہ کر لیتی ہے بھی مل جل کے رہو شوہر کو بھی سمجھاتی ہے بی بی کو تو ویسے ہی اس نے نکال باہر کیا ہے تو شوہری کو سمجھانا ہے نا تو شوہر کو سمجھاتی ہے یا خلا کی صورت پہ عورت کو سمجھاتی ہے وہ عمادہ ہو جاتے ہیں دوبارہ رہنے پہ تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دریتی دیا ہے توڑنے کا نہیں تو اللہ کے احکام آگے بھی اس پہ بات ہوگی تو وہ وہاں پہ بھی میں واضح کروں گا تو ابھی مطلب اتنا ہی کہ ایک وقت میں دی ہوئی طلاق ہمارے بھرے سگیر کے لیے عورت کا مسئلہ اسی صورت میں حال ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی قرار پائے تین قرار نہ پائیں اہلِ حدیث جو حدیث کی روچنی میں شرع کرتے ہیں وہ اس کو جائز بھی کہتے ہیں اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اس پر زور بھی دیتے ہیں تو یہ ہمارے مفتی حضرات اڑے ہوئے ہیں لیکن اس سے مسئلہ حال نہیں ہوتا اور پھر بات دوسری طرف جاتی ہے تو انہیں چاہیے کہ اس خوالے سے مربانی کر کے غور کریں اور ہماری عورت کا مسئلہ حال کریں جب ہم کہتے ہیں اسلام تمام مسائل کا حال ہے تو پھر اس عورت کا مسئلہ بھی حال ہونا چاہیے کہ وہ باعزت طریقے سے زندگی گزارنے کے قابل ہو باخر دعوانان الحمدللہ رب جلاللہ